یا زہران ہم سارے ازادار تیرے بچوں کے غم خوار بس مجلس و ماتن کے طلبگار ہیں ہم ازادار حبیدی ہم ازادار حبیدی فاضر ہیں فالا ہے ہمارا یا فاتمہ زہران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من الباکین على حسین ابن علی علیہ السلام وصلاة والسلام على من بکا لولده المظلوم قبل ولادته مع ابنته الزہراء وصلاة واللہ علیہ الاطیاب المیامین المظلومین واللعنة الداعمة على قتلتهم اجمعین عرض خدمت یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دور میں گریہ کریں کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ گریہ کو اپنا شعار بنائیں کیا ضرورت ہے آج چودہ سال بعد گریہ کرنے کی تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں مسلمان عالم اسلام سے ہمارا تعلق ہے اور چونکہ عالم اسلام سے ہمارا تعلق ہے تو ہم سب مسلمان ہونے کے ناتے مدیون ہیں رسول اسلام کے رسول اسلام جس دین کو لے کر آئے جن زہمتوں کو انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کی خاطر اٹھایا ان تمام زہمتوں کی عجر قرآن کی نس کے مطابق قل لا اسألوکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربہ مجھے کوئی عجر نہیں چاہیے سوائے مودت فی القربہ کے یہ قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت ہے جیسے ہم سب آئے مودت کے نام سے جانتے ہیں تو اب جب تک کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا روح زمین پر باقی ہے کوئی بھی اللہ کا نام لے وہا رسول اللہ کا نام لے وہا اور اہل بیت علیہ السلام کا نام لے وہا روح زمین پر موجود ہے تب تک اس کے لیے اسلام کو قبول کرنا دین اسلام پر عمل پیرا ہونا اس حوالے سے اپنی اپنی زندگی میں عجر ادا کرنا ہوگا اور رسول نے کوئی روپیہ پیسہ کوئی سونا چاندی کوئی قیمتی جواہرات نہیں مانگے بلکہ وہ چیز مانگی ہے کہ جس کا نام ہے مودت فی القربہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو یہ مودت جو ہے اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر گریہ ہے کیا کہیں ہمارا گریہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم مودت فی القربہ اپنے وجود میں رکھتے ہیں ہم عجر رسالت کو ادا کرتے ہیں لہٰذا یہ سوال درست نہیں ہے کہ اس دور میں کیا ضرورت ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب سے اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت جب تک مسلمان روح زمین پر موجود ہیں اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی صدایں بلند ہیں اشہدو انہ محمد ان رسول اللہ کی صدایں بلند ہیں تب تک یہ گریہ ضروری ہے کیوں عجر رسالت کی ادائیگی خاطر لہذا جس کا تعلق اسلام سے ہے اس کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے نعوذ باللہ جو بعض وہابی سعودی عرب سے مفتیہ کر چینلز پر یہ کہتا ہے جن کو میں اپنے گناہگار کانوں سے سنا کہ سیدو شہدہ کے غم میں جو شیع آسو بات ہیں یہ آسو نجس ہے یہ آسو بہانہ جو ہے حرام ہے یہ آسو بہانہ جو ہے بدعوت ہے ایسی مجالز میں شرکت حرام ہے ان لوگوں کو اصل دین کا نہیں پتا ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کی بقا ہی ان آسو کی وجہ سے ہے اگر سیدو شہدہ پر بہائے گئے آسو نہ ہوتے تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا مزمر ہے اسی محرم اور سفر کے ازاداری میں اور آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ اسلام کی حیات اور اسلام کی زندگی ماہ محرم اور ماہ سفر سے ہے اور یہ روایات معصومینی سے معخوض ان کا جملہ بھی معصومین علیہ السلام نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر دور میں سیدو شہدہ پر گریے کو زندہ رکھا ہے کسی نے کسی شکل میں نوخانوں کو بلائے گریہ کروایا مرسیہ خانوں کو بلائے گریہ کروایا خود محفل منقید کی مجلس منقید کی لوگوں کو بلائے مسائے پڑھ کے سناتے تھے گریہ کرتے تھے اور مظلومیت اہل بیت لوگوں تک پہنچتی تھی نتیجہ کیا ہوتا تھا جب اہل بیت کی مظلومیت لوگوں تک پہنچے گی لوگ ان پر گریہ کریں گے تو خود بخود ان کی محبت اہل بیت سے بڑھے گی مودت فی القربہ پوری کائنات میں منتشر ہوگی اور پھیلے گی لہٰذا گریہ کی کیا ضرورت ہے گریہ کی اس لیے ضرورت ہے کہ مجھے اگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو گریہ کرنا ہوگا اگر مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا عالم اسلام سے تعلق ہے تو مجھے گریہ کرنا ہوگا اگر مجھے اپنے تشخص اپنے ایک انوان کو باقی رکھنا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں تو مجھے گریہ کرنا ہوگا تاکہ آئے مودت پر عمل کرسکوں قل لا اسألوکم علیہ اجرا اللہ المودت فی القربہ کا حق ادا کرسکوں عرض خدمت یہ ہے کہ اس حدیث کا پس منظر حضرت عائشہ نے بیان کیا اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابو بکر کی وفاد پر حضرت عائشہ بلک بلک کی رو رہی تھی حتیٰ کہ انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے اپنے سر پر دے مارا غم و اندو کی کیفیت میں یہ مرسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے تو ایسے علم میں خلیفہ دوم کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے ڈاٹا حضرت عائشہ کو اور اس وقت یہ حدیث پڑی اور کہا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں بہت انہوں نے سخت جملے کہے میں اس کے لئے میں نہیں کہنا چاہوں گا اور کہا میں منع کرتا ہوں یہ گریہ مت کرو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا ان المیت لیعذبو بے بکائے اہل ہی علیہ اس وقت جو ہے حضرت عائشہ نے جواب دیا خلیفہ دوم کو بھیجوایا کہہ کر جواب بھیجوایا کہ آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول نے یہ جملہ کب کہا تھا جب ایک یہودی شخص جو ہے مدینہ میں مرا تھا اور یہودی کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے بیٹھ کر یہودی پہ گریہ کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا تھا یعنی جو مرنے والا ہے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے اگر اس کے گھر والے اس پر گریہ کریں تو اللہ کے رسول نے یہودی کے بارے میں کہا تھا مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا تھا لہٰذا وہ لوگ جو کہ اس کو بالکل پس مذر سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں ان کو تو انہی کی والدہ ماجدہ ام الممنی نبیتین جواب دیہتا ہے کہ بابا یہ حدیث یہودیوں کے بارے میں ہیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں اس کا مسلمانوں کے گریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے رسول نے کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہا بلکہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ خود رسول اللہ نے گریہ کیا ہے میت پر اور نعوذ باللہ پھر رسول اللہ پر ان کا اعتراض وارد ہوگا نستجیر باللہ من ذالک اللہ ہم اس کفر سے بچائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جب ہم لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو گریہ کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان واقعات میں سے ایک مسلم ثبوت واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا گریہ ہے حضرت حمزہ جو کہ سید و شہدہ ہے سید و شہدہ سے مراد ظاہر سی باتیں یہاں پر جنگ اہد کے جو شہدہ تھے اس کی بات ہو رہی ہے اہد کے شہدہ کے سید سردار کیونکہ ہم لوگ کے پاس سید و شہدہ علی الاطلاق تمام کے تمام شہدہ کے سردار سید و شہدہ ان کو کہتے ہیں تو یہ جو سید و شہدہ ہے جمع روایات اسی طریقے سے ہوگا کہ ان کو سید و شہدہ ہے اہد کہا جائے اہد کے شہدہ کے سردار یہ جب دنیا سے گئے شہید ہوئے تو اہل سنت کی کوئی ایک کتاب نہیں ہے طبقات ابن سعد ہے اس میں ہے صحیح مسلم میں موجود ہے المسنف سنعانی میں موجود ہے نیل الاوتار شوقانی میں موجود ہے اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی یہ چیز کہ اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ پر گریہ کیا سید و شہدہ اہد پر گریہ کیا اور صرف گریہ نہیں کیا بلکہ وہ عورتیں جو اپنے اپنے شہیدوں کا گریہ کر رہی تھی تو اللہ کے رسول نے گلا کیا یہاں پر شکوا کیا ہے کہا ہے کہ سب پر رونے والیاں ہیں لیکن حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہیں جب اصحاب رسول نے یہ جملہ سنا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے گلا اور شکوا کر رہے ہیں تو فورا انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو کہا کہ تم لوگ اپنے شہیدوں کا گریہ چھوڑو جا کے رسول اللہ کے چچا حمزہ پر گریہ کرو ان سب نے اپنا گریہ چھوڑا اور رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ سید و شہدہ پر گریہ کیا اور اس کے بعد ایک دستور بن گیا تھا کہ جب بھی کسی شہید کا ماتم ہوتا تھا ایک صیرت بن گئی تھی پہلے آ کر حضرت حمزہ کا باطم کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ ہم ان کے چچا کا ماتم کریں یہاں میں یہ سوال امت اسلامیہ سے کرنا چاہوں گا اپنے مختصر سے کلپ کے ذریعے سے کہ مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ اللہ کے رسول کو حمزہ زیادہ پیارے تھے یا حسین ابن علی زیادہ پیارے ہیں جس حسین کے بارے میں کہا حسین و منی و انا من الحسین جس حسین کے بارے میں جو ہے اور حسن سلام اللہ علیہ دونوں کے بارے میں کہا الحسن و الحسین ریحانتی دونوں میرے پھول ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ کہا اور نہ جانے کتنی احادیث الحسن و الحسین امامان قامع اوقعدہ و الاخرہی جو تمام اہل سنت مسادر میں موجود ہیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں ان دونوں کا بار بار احترام اللہ کے رسول نے کیا ان کے لئے سواری بنے ان کو اپنی جو ہے سوار اپنی پش پر سوار کرانے کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ تمہاری سواری کتنی جو ہے بہترین ہے بہت سے وہ جملے جن سے انتہائی عاطفہ انتہائی محبت جذبات کی انتہا آپ کو نظر آتی ہے اور مقام رسالت کی طرف سے ختم نبوت کی طرف سے توساری کی ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ دونوں رسول اللہ کو نہایت پیار ہیں ایسے میں امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کا تذکرہ ہونا کہ جو شہادت انتہائی فجیعترین انتہائی ایسے طریقے سے جس پر جتنے عصو بہائے جائے کم ہے اگر رسول اللہ ہوتے تو وہ رسول کے جس نے حمزہ سید و شہدہ کے حوالے سے گلہ اور شکوہ کیا کیونکہ حمزہ پہ رونے والی نہیں ہے کیا وہ حسین ابن علی کے حوالے سے گلہ اور شکوہ نہیں کریں گے کہ حسین ابن علی پہ کوئی رونے والا نہیں لہذا شعین حیدر کررار اپنے اس گریہ کے ذریعے سے رسول اکرم کی تمنا کو پورا کرتے ہیں رسول اکرم کی عارضو کو پورا کرتے ہیں رسول اکرم کی خواہش پر دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں اور کیسے گریہ نہ کرے امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی مولا حسین دنیا میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے جب خبر دی کہ کون بچہ ہے جو دنیا میں آنے والا ہے تو جناب زہرہ کے ساتھ گریہ کیا ہے جناب زہرہ نے گریہ کیا امیر العمین نے گریہ کیا خود اللہ کے رسول نے گریہ کیا یہ گریہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ گریہ پسند ہے اس کے علاوہ میں ایک مختصر سے یہاں پر حدیث عرض کرنا چاہوں گا رسول ہی کے واقعات میں عمالی صدوق ہماری کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن امیر المومین نے پوچھا یا رسول اللہ تحب عقیلن کہ آپ عقیل سے محبت کرتے کہا کہ انی احب عقیلن حبین میں عقیل سے دو برابر دگنی محبت کرتا ہوں دگنی محبت کیوں ہے کہ ایک تو محبت کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کو عقیل بہت پیارے ہیں اس لئے بھی عقیل سے محبت ہے اور ایک خود مجھے عقیل سے محبت ہے یہ جملے کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اس عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جو میرے بیٹے حسین کی محبت میں مارا جائے گا اور اس کے بعد یہ جملہ اللہ کے رسول نے کہا تَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ عقیل کے بیٹے مسلم پر مؤمنوں کی آنکھیں گریہ ہوں گی مؤمن سارے گریہ کریں گے وَتُسَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّمُونَ اللہ کے ملائکہ مُقرَّمِينَ اس پہ رحمت کی دعا کریں گے عقیل کے بیٹے مسلم کے لئے یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول زار و قطار گریہ کرنے لگے یہاں تک کہ آنسو بہتے ہوئے پہلے رسول اللہ کے محسن مبارک داڑی تک پہنچے اس کے بعد سینے تک پہنچ گیا پھر رسول نے ایک شکوہ کیا اس مقام پر اور کہا کہ اَشْكُ الَاللَّهِ لِمَا تَلْقَ عِتَرَتِي مِنْ بَعْدِي میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں مسائب کا کہ جن مسائب کا سامنا کرنا پڑے گا میرے بعد عقیل کے بیٹے مسلم کو اپنی اترت قرار دیتے ہوئے ابھی عقیل کے بیٹے مسلم پر وہ مظالم آئے نہیں ہے وہ مسائب آئے نہیں ہے وہ سارے مسائب انہوں نے دیکھے نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول گریہ کر رہے ہیں جب مسلم ابن عقیل کے لئے اللہ کے رسول گریہ کر رہے ہیں تو کیا حسین کے لئے گریہ نہیں ہے جعفرِ تیار شہید ہوتے اللہ کے رسول نے گریہ کیا حضرت ابراہیم رسول کے بیٹے ایک سال کی عمر یا بارہ چودہ مہینے کی جو عمر تھی اس میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے رسول گریہ کرتے ہیں اصحاب آگا کہتے ہیں آپ گریہ کر رہے ہیں کہا کہ جو ہے گریہ کر رہا ہوں یہ گریہ رحمت ہے اللہ کے رسول نے اس گریہ کو رحمت کہا اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اپنے قلب کے محضور ہونے کا ذکر کیا کہ میرا دل جو ہے غمگین ہے اس میں کوئی بدعات نہیں ہے اس میں کوئی حرمت نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت سے جو اہل سنت کی کتابوں میں ہیں گریہ مکمل طور پر ثابت ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں جو اس مختصر سے قلب میں بیان نہیں ہو سکتی لیکن آخر میں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آنسو بہا کر سید و شہدہ کا پرسا پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ فاطمہ صلی اللہ علیہ میں اور اپنے آپ کو شہری کے غم قرار دیتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ امام زمانہ کی مددگار ہیں امام زمانہ کی مدد کرنے والے ہیں پردہ غیبت میں بیٹھ کر آخری وارث اس طریقے سے گریہ کنا ہے یہ لوگ بھی گریہ کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں ہم لوگ عزادار حسین ابن علی ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی